سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم انگلین کے خلاف پہلے ٹیس میچ میں پاکستان ٹیم کا پلائنگ 11 کیا ہوگا بل آخر اندر کی بات بائر آگئی ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں ہم اتنا ضرور بتائیں کہ پہلے ٹیس میچ کا ریزنٹ کیا ہوگا مطلب کہ پاکستان جیت پائے گا یا نہیں اور پہلے ٹیس میچ میں آپ کو کس کی لالی سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ پاک ٹیم کی طرف سے اندہ پرفامس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی جیت میں قلید کردار ادا کریں گے ساتھ ہی ساتھ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ دورہ انگلین کے لیے وسیم اقرب کو کونسی زمداری ملی ہے اور اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو کیا فائدہ ہوگا تو اس کی لینک آپ کو اینڈ اسکرائب میں مل جائے گی دوستو جس طرح استنیز ٹیم نے انگلین کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن کو تیس نیس کر دیا تھا اور تقریبا انگلین جیسے مضبوط ٹیم کو دو سو پلس تک احدود کر دیا تھا اسی میچ کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ الیون کی بات کرے تو نمبر ایک پہ شان مسود اس کے علاوہ نمبر دو پہ ہوں گے عابد علی جو کہ شان مسود کے ساتھ آپننگ کریں گے اس کے علاوہ اگر نمبر تین کے بات کرے تو نمبر تین پہ ہوں گے عزر علی اگر نمبر چار کی بات کرے تو نمبر چار پہ ہوں گے عشق شفیق اس کے علاوہ اگر نمبر پانچ کی بات کرے تو نمبر پانچ پہ ہوں گے بابر آزم اگر نمبر چے کی بات کرے تو نمبر چے پہ ہوں گے فواد عالم جو کہ انگلین کے خلاف اسپن بولنگ سے بھی اپنا جادو جگائیں گے اگر نمبر سات کی بات کرے نمبر سات پہ ہوں گے وکٹ کیپر محمد رزوان اگر نمبر آڑ کی بات کرے تو نمبر آل پہ ہوں گے یاسر شاہ جو اسپن بولر ہے اس کے علاوہ اگر نمبر نو کی بات کرے تو نمبر نو پہ ہوں گے نسیم شاہ اگر نمبر دس کی بات کرے تو نمبر دس پہ ہوں گے شانشاہ افریدی اگر نمبر گیارہ کی بات کرے تو نمبر گیارہ پر ہوں گے محمد عباس دوست یہ تھی پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ اگر آپ کی بہترین کوئی پلائنگ 11 ہے اور آپ کمنٹ سیکشن میں لکھنا چاہے تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پلائنگ 11 زیادہ تر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے یاد دیجئے اللہ حافظ